بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائک ہوں جی آپ کے ساتھ میں ایک سپر مارکیٹ میں موجود ہوں ہیپر پانڈا میں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایک میں حیران کن خبر شیئر کروں گا جو میں دیکھ کر خود بھی کافی حیران ہوں خبر یہ ہے کہ میں آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں پہلے وہ چیز پھر آپ بھی حیران ہوں گے یقین ان ہو دیکھ کر تو دیکھتے ہیں جی پہلے آپ بھائیوں نے اگر ہیپر پانڈا کا ویڈیز ویزٹ کر لیے یا میری ویڈیو پہلے دیکھ لیے تو آپ کو شاید پتہ چل چکا ہوگا کیلہ ہے جی شربت علی والوں کا ایک اور کمپنی ہے ڈل مانٹ ان کی طرف سے بلکل فریش کیلہ ہے تو ریٹ کیا ہے جی چار ریال کلو چار ریال کلو میں لگا ہوا ہے یہ کیلہ تو ابھی میں دکھاتا ہوں میں نے لیا بھی ہے جی ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو جو ایک اور جو حیران کن والی چیز ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میں جاتا ہوں جی ادھر آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں اچھا جی وہ کیا چیز ہے میں آپ کو پہنچ چلا ہوں جی ادھر دکھاتا ہوں آپ کو اور وہ بھی ہے جی کیلہ ٹھیک ہے سڑا ہوا کیلہ ہے دیکھ لیں یہ فارغ ہو چکا ہے بلکل ایسے بہت رہے ہیں کہ آپ اس کو چتری والا کیلے سے جب گزر جاتا ہے نا کیلہ اچھا گال بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ کیلہ ہے کتنا یہ اگر کچھ دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ کتنا ہوگا اب بھی ایک فنگر جتنا اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اٹھا کر اب بھی کلوز لی تو اس کی بھائی لمبائی اتنی ہے کہ ایک فنگر کے برابر بھی نہیں ہے آدھی فنگر کے برابر یہ کیلہ ہے بلکل بھریک بھریک چھوٹا چھوٹا کیلہ ہے تو اس کے پرائس جان کر آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جائیں گے اور وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے میں آپ کو کلوز کر کے دیکھاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے جی بنانا انڈین ییلو بگ کے جی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کلو انڈین والوں کا یہ کیلہ چھوٹا کیلہ ہے بلکل جنگلی ہے جی یہ اٹھائیس ریال میں لگا ہوا ہے اٹھائیس ریال کلو میں لگا ہوا ہے یہ ایک کلو کیلہ یہ بلکل جو چھوٹا چھوٹا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک فنگر جتنا بھی نہیں ہے تو بھائی میں خود حران رہ گیا ہوں کہ یہ بے کار کلو جو دکھائی دے رہا ہے اور ایسے کلو کھانے کے قابل بنی بولے جاتے ہیں یہ اٹھائیس ریال کلو ہیں یار ابھی پتہ نہیں کیا بات ہے ان میں یار